اسلام بھائیس تو کیا حال چالیں ٹھیک ٹا آگے تو گائیس گائیس ایک نیو ویلوگ کے ساتھ آدھر ہوں تو آج میں آیا ہوں اسلامباد میں تو آج جمعہ تھا اور جمعہ تھا تو سوچا کہ جمعہ نماز جو ہے اسلامباد کی حاصل مشہور مسجد اور پاکستان کی حاصل مشہور مسجد جو ہے فیصل مسجد وہاں پر پڑھیں گے تو بائیک پر سفر کا آغاز کیا تو فیصل مسجد ہم سے کافی دور تھی تیس سے پینس کلمٹر کا فاصلہ تھا لیکن جب سفر کرتے ہیں اسلامباد میں تو ادھر ا ادھر سے جو خوصلہ نظار رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے سفر کا پتہ بھی نہیں چلتا دور سے دیکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ فیصل مسجد بالکل سامنے کھڑی ہے اور پانچ منٹ کا سفر ہے پانچ منٹ ہم وہاں پر پہنچ جائیں لیکن سفر کرتے کے پتہ جانتا ہے کہ یہ تو اور دور ہوتی جا رہی ہے لیکن آگئی یہ جیسے ہی مسجد بلکل مسجد بلکل قریب آتے ہیں تو پیسے پورے ہو جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد ہم نے بائیک پارکنگ کر لگائی اور پارکنگ الگانے کے بعد ہم نے ریفریشمنٹ کا تھوڑا سامان لیا کیونکہ پیاس لگ رہی تھی اور تھوڑی سی بھوپ بھی لگ رہی تھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بناتا ہوں چھوٹی سی تو آپ کو ویڈیو دکھتا ہوں ویڈیو دکھتا ہوں ویڈیو بولا کے بھئی ہم آئے ہوئے ہیں یہ اسلام علیکم گائی اسے کی آلا چال ہے ٹھیک 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 ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو آج میں آیا ہوں آدل بھائی کے بعد اسلام علیکم گائی که ہی کڑسینگی نہیں کر کیوں کیوں کھڑسینگی نہیں کر اوچھا پاہی میں آدل بھائی کے بعد اسلام علیکم گائی ایسی کھڑا گھوم پھرنے اور جویک کرنے اور فیملی سے ملنے بچپن کے دوست اینڈے ہیں میرے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو میں تو اس ٹائم جب ہیں اب ہم ہیں جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم نے سوچا ہے کہ جمعہ جو ہے ہم فیصل بزمیر پڑے گئے بچپن میں مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں اور ٹی وی ڈراموں میں دیکھتے دیکھے فیصل بزیرے آج لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں مرشید کی طرف میں خوبصورت اور ہر بھرے پہاڑ ہیں جو اس کی کوسورتی کو دبالا کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بندہ جنت میں آگیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں طرف بھارہ بھارہ سبزہ اور پہاڑ پہاڑ تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتے ہیں یہ منظر دیکھنے کے بعد ٹائم ہو رہا ہے اور امام صاحب یہ ہم عواز کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد عواز میں ان کے تقریر کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد خطبہ ہوگا تو نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد پھر آپ سمیتے ہیں تو حضور کرنے کے لئے جب ہم گئے تو یہ دھوپ کی وجہ سے یہ ٹائل جو تھی بہت گرم تھی ہمارے پاؤں جل رہے تھے اور جیسے ہی اس وائٹ ٹائل پر ہم نے پائر رکھا تو یہ بالکل تھنڈی حالانکہ دونوں دھوپ پر تھی پتہ نہیں کیا ماجرہ اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں علم ہے تو کامٹ میں ضرور بتائیے گا کہ وہ والی ٹائل کیوں گرم تھی اور یہ کیوں تھنڈی تھی حضور کرنے کے بعد ہم مسجد کی اندر گئے اندر بہت راشتہ امین کے پاؤں رکھنے کے جگہ بھی نہیں تھی تو ہم نے اپنی جگہ بنائی کہیں نہ کہیں اڈجیسٹ ہوئے خود پر زیادہ ہوتے ہی لوگ اٹھ کر آگے ہوتے اور جگہ بنتی گئے تو ہم بھی آگے جا کر اندر کمرے میں اڈجیسٹ ہو گئے آپ کو ایک اور مزید کی بار بتاؤں کہ مسجد کے روم میں یہ جو اتنی سارا لائٹنگ ہے کیونکہ بلو بغیرہ اور کوئی روشنی بغیرہ نہیں لگی ہوئی یہ اس کا ڈیزائن ایسے ہے جیسے آپ ان کے اوپر سے جو خالی جگہیں دیکھ رہے ہیں نہ اندر دھوپ آ رہی ہے نہ گرمی آ رہی ہے جسٹ دن کی روشنی اندر آ رہی ہے اور دن کی روشنی سے اتنی لائٹنگ ہے یہ بندہ سمجھتا ہے کہ بہت سارا لائٹنگ کی ہوئی ہوگی اندر تو یہاں جو موز پڑھنے کے بعد ہمیں زور سے بھوک لگ رہی تھی تو ہم گئے ایک ہوتیل پر کھانا کھانا کے لیے تو ہم نے وہاں پر کچھ آرڈر کیا کوئی ٹکا کباب وغیرہ تھا فراہی کروائے اور کھانا بغیرہ کھایا وہاں سے کھانا جو تھا وہ بہت ہی ٹیسٹی اور لزیز تھا کھانا کھانے کے بعد ہم بل دینے کے بل جو تھا وہ کھانے سے بہت ہی ٹیسٹی بل دیکھنے کے بعد ہماری کام پر ٹانگ گئی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ